بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور اس خواب کی کچھ تفصیل ہمیں علامہ اقبال کے خطبہ الہباد میں ملتی ہے اور کچھ تفصیل قائدازم کے نام ان کے خطوں میں ملتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں بھی اس کی طرف اشارے موجود ہیں علامہ اقبال نے قطبہ الہباد میں ایک آنزاد اسلامی ریاست کا ذکر کیا تھا اور وہ اس کی ضرورت یوں محسوس کرتے تھے کہ اندوستانی مسلمانوں کا جو ایک بنیادی مسئلہ تھا وہ پاورٹی یا غربت تھا یا اسے وہ پرابلم آف بریڈ بھی کہتے ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے حل کی ایک ہی صورت ہے کہ اسلامی قانون شریعت نافذ کر دیا جائے اسلامی قانون شریعت کے نفاظ میں دو چیزیں تو ایسی ہیں جسے ہم منفی کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس زمانے میں اور ابھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا جاگی جاگیرداری نظام اور دوسرے سرمایہ دارانہ نظام وہ جو علامہ نے کہا ہے کہ کس نگردج در جہاں محتاج کس نکتے شرع مبین ہی نسٹو بس کہ کوئی شخص ہے وہ کسی کا محتاج نہ رہے تو جاگیرداری جو ہے اس میں تو ایک دو طبقے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ وہ ختم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ایک تو علامہ کی خواہش تھی دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام تھا اور وہ اس سلسلے میں علامہ کے خیالات بہت واضح ہیں کبڑو میں گا سرمایہ پرستی سفینہ پھر دو چیزیں ایسی تھی جنہیں مصبت معلومے لینا چاہیے کہ ایک زکاة کا نظام اگر قائم کر دیا جائے کسی ریاست میں کسی ملک میں کسی معاشرے میں تو کوئی شخص پر بھوکا نہیں رہے گا غربت کا علاج ہو جائے گا اسی طرح پھر زکاة کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑے تو کچھ زائد صدقات وغیرہ اور اس کی انفاق فی سبیل اللہ کی بہت تلقین کی گئی ہے تو علامہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں اسلامی قوانی کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کے نفاظ کے بغیر گربت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے بغیر اسلامی شریعت کا نفاظ ممکن نہیں ہے اور سال ہا سال سے میری دیانہ دانانہ رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی روٹی کے مسئلے اور ہندوستان کی امن و امان کا واحد جو ہے وہ ایک آزاد اسلامی مملکت کا قیام ہے چننچہ اس مسئلے کو یہ مسئلہ جو ہے اس سے اقتصادی مسئلہ بھی حل ہوتا ہے یعنی انفرادی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اور اس کے ساتھ یہ کہ امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے تو آزاد مسلم شریعت مسلم ریاست جو ہے وہ تو ہم نے قائم کر لی اسلامی ریاست پاکستان قائم ہو گیا لیکن جو اقبال نے کہا تھا کہ اس میں اسلامی شریعت کا نفاذ اس کو ضروری ہے وہ ہم نے نہیں کیا ویسا ہی جاگیر دارانہ نظام قائم ہے ویسا ہی سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے ہم نے زکاعت کا ایک سسٹم قائم کیا ہے لیکن وہ بڑے غلط سرط طریقے سے قائم کیا ہو گئے اور اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوتا ہے پھر اقبال نے ایک اور مسئلہ بھی اس میں خطبہ الہاباد میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تحزیبی مسئلہ ہے جسے وہ کلچرل پرابلم کہتے ہیں تو اس کی اصلاح ہونا بھی ضروری ہے وہ جس قسم کا پاکستان چاہتے تھے اس میں یہ بھی ضروری ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ علامہ دو اثرات ہمارے ہوئے ہیں ایک اثر تو ہندوں کا تھا مختلف رسوم و ربعات میں شادی بیعہ میں پیدائش میں رسومات میں سوہم ہے یہ چیلم ہے یہ برسی ہے اور پھر آپ دیکھئے لباس کے معاملے میں کہ مسلمان خواتین نے کتنا اثر قبول کیا بہت سے ہندوستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان خواتین وہ ساری پہنٹی ہیں اور ساری جو ہے وہ تو لباس ساتھر نہیں ہوتا اس سے تو بے پردگی ہوتی ہے اسی طرح پھر مغرب کے اثرات بہت ہوئے ہیں ہمارے اوپر کہ کچھ اوریانی وہ جو علامہ نے کہا ہے نا کہ بیکاری ہو اوریانی ہو میں خواری ہو افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوہات تو فرنگی مدنیت جو ہے اس کے اثرات بھی بہت گہر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے پسچے باید کرد اقبال کا پاکستان ہمیں بنانا ہے اور ان کے نسخے پر ان کا جو تجویز کردہ نسخہ ہے اس پر عمل کرنا ہے اللہ مر یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام قوانین 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 سیاست قوانین مریشت ثقافت اور تاریخ اور عدب کے مطالعے میں صرف کیا ہے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی اقبال نے ان ساری چیزوں کو پڑھا اور زیادہ عرصہ اور اس میں سب سے پہلے اسلام اسلام اور اس کے قوانین اور چیزیں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں سازدہ ہیں دانشور ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے مطالعہ کریں اسلام کا مطالعہ کریں قرآن کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ کیا چیز ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے جس کا خواب وہ خواب جس جو علام اقبال نے دیکھا تھا تو یقینا اگر ہم اس طریقے سے سوچیں گے اور اس طریقے سے ان چیزوں کو روب عامل لانے کی کوشش کریں گے تو اقبال کا پاکستان جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا اور ان کی روح بھی جنت الفردوس میں خوش اور سرشائر ہو گی